ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے اثر کی نماز ترک کی تو اس کے سارے عمال برباد ہیں یعنی اللہ کو پھر اس کے عمال کی ضرورت نہیں ہے carry one thing how to please اللہ صرف ایک چیز کو carry کریں اگر carry ہی کرنا ہے سر پہ سوار ہی اگر کسی چیز کو کرنا ہے تو ٹینشنوں کو سوار نہ کریں پریشانیوں کو سوار نہ کریں اس چیز کو سوار کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے جس بندے کے سر پہ یہ چیز سوار ہوگی وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لے گا چاہے وہ کہیں بھی ہے کیونکہ اس کے سر پہ چیز سوار ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے نراز نہ ہو یہ ہے فلسفہ اور یہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیونکہ جب تم اللہ کو please کرو گے اللہ تمہیں راضی کر دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا اللہ تعالی نے کیا تیرے رب نے تجھے راضی نہیں کر دیا تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا اگر تم اللہ تعالی کو راضی کر دیں گے